بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادت الاتقیاء وسید البرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وآہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوٹوا العلم درجات صدق اللہ العظیم دین اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تحزیب ہے یعنی پرسنل کلچر ہے اللہ تعالی نے اس دین میں زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ فرمایا ہے جس کا علم محیط ہے اس کا قانون بھی محیط ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کے احاطے کے اندر داخل نہ ہوئے تو اللہ تعالی جب کوئی قانون دین شریعت طرز زندگی طریقہ حیات ہمیں عطا فرمائے گا تو اس کا علم محیط دین انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہوگا اسی وجہ سے دین اسلام ایسا کامل اور مکمل دین ایسی مستقل اور پرسنل تہذیب اللہ تعالی کی پچھلے بھیجے ہوئے دینوں میں بھی اس کی مثال نہیں کیوں نہیں ہے مثال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو رفتہ رفتہ کامل دین کو برداشت کرنے کے قابل بنا رہا تھا پہلے تو اللہ نے بس وحیوں کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کے ذرائع سکھائے ہنر پیشش سکھائے کھیتی باڑی سکھائی کارپنٹری سکھائی اللہ تعالی نے سامان زندگی بنانے کے واسطے مختلف وحییں بھیجی پیغمبروں کے ذریعے اور وہ پیغمبر ان کو بتاتے رہے کہ بھائی غلہ ایسے بویا جاتا ہے ایسے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالی کھیتی اگاتا ہے اس کی نگہداشت و حفاظت ایسے کی جاتی ہے پھر اس کو اس طرح کاتا جاتا ہے ایسے پیسا جاتا ہے ایسے اس کی روٹی بنائی جاتی ہے یوں کھایا جاتا ہے یہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے ہی بندوں کو سکھایا اور نہ سکھایا ہوتا تو بندوں کو کیا سمجھ میں آتا اللہ پاک ہی نے سکھایا حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری وحی کے مطابق ہماری نگرانی میں کشتی تیار کیجئے ورنہ نوح علیہ السلام کو کشتی کیسے بنائی جاتی کیا پتا تھا اللہ تعالی نے اپنی نگرانی میں اپنے بتائے ہوئے طریقے سے اتنی بڑی کشتی بنوائی کہ ہر مخلوق کا ایک جوڑا اس کے اندر رکھا گیا وہ چھوٹی بوٹی بامولی کشتی نہیں تھی کہ چالیس یا اسی آدمی اس کے اندر بیٹھ جائیں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں رکھا گیا تاکہ حیوانی نسل بھی باقی رہے انسانی نسل بھی باقی رہے کیونکہ باقی سب کو تو اللہ کو غرقاب کرنا تھا ڈوبو جینا تھا حضرت دعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور اللہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا زرحیں تیار کیجئے اور بیلنس منٹین کیجئے اور اچھے کام کیجئے اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِي میں سب جان رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو مجھے سب خبر ہے میں دیکھتا ہوں میں خبر رکھتا ہوں میں غافل نہیں ہوں تو ہر چیز اللہ کی سکھائی ہوئی ہے جب انسانوں کو انسانی زندگی کا صلیقہ اور قرینہ سکھا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو اسلامی زندگی کے قابل بنایا انسانی زندگی کے دوران بھی چھوٹا چھوٹا دین دیا اللہ کو ایک مانو اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھو جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے جس کو بھیجا ہے اس کو اپنا نبی مانو اپنا قائد اور رہنما مانو اپنا گائیڈ بانو اور اس کے پیچھے چلو یہ چھوٹی موٹی بنیادی تعلیم تھی بس اسی پر اللہ تعالی نے اکتفاہ کیا ہو شریعت کم سے کم آئی انسانی زندگی کی تعلیمات و ہدایات زیادہ دی گئی اس دور میں کیونکہ جب انسان کو اس دنیا میں ایک شریف اور اچھے انسان کی حیثیت سے جینا آ جائے گا تب ہی نہ اس کو دین دیا جائے گا دین جانور کو تو نہیں دیا جائے گا دین کسی حیوان کو تو خطاب نہیں کرتا دین جو ہے وہ انسان سے خطاب کرتا ہے پہلے انسانوں کو اچھی انسانی زندگی سکھائیں گے جب انسان اچھے انسان بن گئے تو بعد میں آنے والے نبی شریعت بھی لائے حلال و حرام جائز ناجائز یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ بھی بتاتے لگے مگر وہ بھی تھوڑا تھوڑا دین تھا کسی زبور میں زیادہ تر اللہ نے مناجاتیں سکھائی ہیں دعائیں کیسے مانگنا اپنے رب سے لوگ کیسے لگانا اور کیسے اللہ کے سامنے عجز و بندگی کا مظاہرہ کرنا تو زیادہ تر دعائیں اور مناجاتیں اس میں ہیں اور وہی اللہ نے اس کے اندر سکھائی یہ بھی آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی وہ اور کامل اور مکمل شریعت تھی اس میں اللہ کی نہیوں کو برداش کرنے کی سلیقہ سکھایا گیا کہ اللہ نے یہ ناجائز کیا یہ ناجائز کیا اس کو برداش کرو اس کو اللہ کے خاتر گوارہ کرنا سیکھو یہ سکھایا گیا انسانیت جب اس کے بھی لائق ہو گئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو بھیجا لیا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شریعت اس سے بھی اونچھی لائی گئی اگرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے تحت تھی اور اس کے تابع تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خلق کو بڑھایا گیا اخلاق او اونچے کر انسانی اخلاق کو اور بلند کرو اور بلند کرو کیونکہ اب وہ نبی آنے والے ہیں جس نبی سے بلند اخلاق کوئی نہیں ہوگا اور جس نبی کی شریعت سے زیادہ کامل اور مکمل شریعت کسی کی یہاں تک اللہ نے انسانی سماج کو بلند کیا پستی سے بلندی کی طرف اٹھایا اللہ نے اونچہ کیا اونچہ کیا ایمان والوں کو اونچہ کیا صلاحیتیں بڑھائیں استعداد بڑھائیں ان کے اندر اللہ کے خطاب کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی پیدا کیا اللہ تعالی نے تب پچھلے نبی تو کہنا چاہیے شریعت محمدی کی راہ ہموار کرنے اور زمین نرم کرنے وہ آئے تھے بس ان کا کام یہی تھا جو کچھ انہوں نے کیا انسانوں کے سینوں میں موجود دلوں کی زمین نبی آخر الزمان کی کھیتی کرنے کے قابل بنائیں گے یہ زمین اس لائق بنائیں گے کہ اللہ کا وہ آخری دین جس دین کو انسانی زندگی میں دیکھنے کے لئے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی یہ سارا نظام قائم کیا ہے یہ پوری انسانی برادری پھیلائی گئی ہے اللہ پاک نے ایک ایک چیز ایک ایک چیز صرف تنکہ بھی اس لئے پیدا کیا ہے کہ یہ میرا ایمان والا بندہ اس سے فائدہ اٹھا ہے چھوٹی سی چھٹی چیٹی جس کو عربی میں ذرہ تن کہتے ہیں وہ ذرہ بھی اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچے موزی دریندے حشرات الارث سان چیتے شیر اور جتنے دریندے ہیں یہ بھی اس لئے پیدا کیے گئے کہ انسانوں کو ان سے نفع اور فائدہ پہنچے اور پہنچتا ہے ہر فائدہ دینے والی چیز میں ایک پہلو ضرر کا ہوتا ہے لیکن کوئی اس ضرر سے ہی پہچانا جاتا ہے پر اللہ نے جو پیدا کیا تو اس ضرر کے لئے نہیں پیدا کیا وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اللہ نے ان کو انسانی نفع کے لئے پیدا کیا وہ نفع عام طور سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ کسی بھی سمجھدار کا کوئی حرکت حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ تو حکیموں کے حکیم ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام کے پیچھے حکمت ہے یہاں تک کہ جنگلوں میں پڑی ہوئی غلاستوں میں پیدا ہونے والے جو کیڑے ہیں جو اس کو کھا جاتے ہیں اور اس کی گندگی سے دنیا کو نجات دلا دیتے ہیں وہ بھی حکمت سے پیدا کیا اگر اللہ نہ پیدا کرتا تو ان کی سڑان سے آبادیوں میں لوگ جی نہیں پاتے ہیں وہ بھی جی زمانے میں لوگ باہر جا کر ضرورت سے فارغ ہوتے تھے وہ کیسے رستوں سے گزرتے وہ کیسے اپنے کھیتوں تک پہنچتے وہ کیسے اپنے سفر کرتے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انتظام فرما دیا اسی میں کیڑے پیدا کیے انہی کیڑوں نے اسے کھا کے ختم کر دیا اور اس کے بعد وہ کیڑے بھی غائب ہو گئے اور راستہ بھی صاف ہو گیا زمین بھی باگو کون انسان یہ خدمت کر سکتا تھا خدا کے غیبی نظام نے یہ سارا انتظام کیا ہوا تھا انسانوں کے واسطے انسانوں کے نفع اور فائدے کے واسطے تو میرے عزیز و دوستو جو کچھ اللہ نے اس کائنات میں بنایا وہ آپ کے لئے بنایا ہے اور آپ کو اپنے لئے بنایا ہے بندے کو اللہ نے اپنے لئے بنایا ہوا ہے سب کچھ آپ کا ہے اور آپ اللہ نے اب ہوا یہ کہ الٹا ہو گیا کہ ساری چیزیں ہماری خادم تھیں اور ہم اللہ کے خادم تھے تو ہم نے یہ کر دیا کہ الٹے چیزوں ہی کہ ہم خادم ہیں اپنے خادموں کے خادم بن گئے حالانکہ ہم کو اپنے سے بڑے کا خادم بننا چاہیے تھا چیزیں ہماری خدمت کریں گی ہم اللہ کے دین بھی خدمت کریں ہم اللہ کے دین کے لئے رہے گے اور یہ چیزیں ہمارے لئے رہے گی انت دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم لیل آخرہ ساری دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لئے بنائے گئے تم اس دنیا کے لئے نہیں بنائے گئے تو اللہ کا یہ جو دین ہے نا ہماری پوری زندگی کا یہ حاطہ کرتا ہے پیدائش سے لے کے موت تک اور ظاہر سے لے کے باطن تک اور عبادت سے لے کے عادت تک ہماری زندگی کے ہر موڑ پر مرحلے پر اسلام آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا یہ کام یہ میرے بتائے ہوئے تک اسلام کے مطابق کرنا ہے کوئی کام مسلمان کسی عالم سے پوچھو دنیا کے کوئی ایک کام زندگی کا ایسا ہے جو اسلام کی رہنمائی سے آزاد کر دیا گیا ہے کہ صاحب اس میں آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں آپ جیسے چاہے کر لے سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اپنی بیوی سے ملنا یہ خالص نفسانی کام تھا اس کو آزاد رکھا جاتا اگر ایسا ہوتا تو بیت الخلا میں جا کر لائٹنین میں جا کر اپنی ضرورت پوری کر لینا خالص ہماری ضرورت تھی جس سے دین کو کوئی بھی تعلق نہیں تھا اس کو آزاد رکھا جاتا لیکن یہ بھی آزاد نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں حضور علیہ السلام پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں حضور علیہ السلام بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کا عدب سکھا رہے ہیں حضور علیہ السلام اپنے تنہائی میں خلوت میں اپنے بیٹ پر اپنی بیوی سے ملنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں آدرت علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرے گی تو سب سے پہلے بسم اللہ کہیں یاد رہتا ہے کسی کو یہ وقت تو عقل پر پردہ پڑ جانے کا وقت ہوتا ہے جذبات کے اوبر جانے کا وقت ہوتا ہے انسانی جذبات میں جنون کا تلاتم پیدا ہوتا ہے تب ہی جاکے وہ اس ضرورت کا خواہشمند بنتا ہے تب کس کو یاد ہے مگر ہمارا نبی ہم سے کہتا ہے یہاں بھی اللہی کے لیے کام کرنا ہے یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تمہاری خواہش کے لیے نہیں ہوگا خواہش پوری ہو جائے گی الگ بات لیکن کام کیا جائے گا رضاِ الہی کے واسطے انکم خلقتم للآخرہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوگئے تم شہوترانی کے لیے نہیں پیدا ہوئے تم نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں پیدا ہوئے یہ تمہارے رب کا کرم ہے کہ اس کی بھی گنجائش رکھی مگر اس کو بھی عبادت بناو گے کیسے بناو گے جب بھی اسے ملنے کا ارادہ ہو سب سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے اس سے تبرک حاصل کر کے اس کا تحفظ حاصل کر کے میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد کہو اللہم جنبنا الشیطان وجنبی الشیطان ما رزقتنا اے اللہ اس عمل میں شیطان کے شامل ہونے سے ہم دونوں کو محفوظ کر دیجئے اور اگر آج کی اس ملاقات میں آپ ہمارے لیے کسی نعمت اولاد کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو بھی شیطان کے اثر سے محفوظ کر دیجئے ابھی آئی بھی نہیں اولاد سکھایا جا رہا ہے کہ اولاد امانت ہے اس کو شیطان سے بچاؤ اس کو شیطان سے بچاؤ ابھی آئی بھی نہیں اولاد ہم لوگ صرف امید کی بنیاد پر نبی دعا سکھا رہے ہیں اگر آپ نے اولاد دینا کا ارادہ فرمایا تو جنبی الشیطان ما رزقتنا اس دی ہوئی نعمت کو آپ شیطان سے محفوظ کر دیجئے دور کر دیجئے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے صحیح بخاری کے نوائے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا بسم اللہ اور اس دعا کے بعد اپنی بیوی سے ملا اور اللہ نے اس رات کی ملاقات میں حمل قرار دے دیا اولاد دینے کا ارادہ فرما لیا تو وہ شیطانی اثارات سے محفوظ اور پاک رہے اب ہماری حالت یہ ہے ساوٹ ٹھارہ انیس بیس برس کا ہو گیا نشا کرنے لگا بدکاریاں کرنے لگا برائیاں کرنے لگا خیال آیا کہ اولاد کی تربیت کرنا چاہیے اب کیا کرو گے بھائی تمہارا نبی تو اس کے آنے سے پہلے سے تربیت سکھا رہا تھا تو تم نے کیا فکر کی تھی اس کی تربیت کرنے بیس برس تک آوارہ چھوڑ دیا اب جب سر سے اونچا پانی ہو گیا تو خیال آنے لگا کہ صاحب بچوں کی تربیت ہونا چاہیے نوجوان بہت بہک چاہ رہے ہیں سماج خراب ہو رہا ہے سوسائیٹی پر داغ لگ رہا ہے بدنامیاں آ رہی ہیں کوئی فکر ہونی چاہیے اب یاد آئے علماء کہ لگے بولوی کیا کر رہے ہیں یہ سارے علماء آخر فتونی فکر کرتے امت کی یہ کیوں نہیں ان کے پیچھے محنت کرتے تو باپ کیا کر رہا ہے علماء نے پیدا کیا تمہارے بچوں کو تمہارے بچے تم نے پیدا کیے اور تمہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں تو دوسرے کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اس امانت کو علماء پھیلا رہے ہیں دین پہنچا رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں جتنا ان کی بھی ساتھ میں آپ نے لے جا کے چھوڑا آپ نے لے جا کے بٹھایا علماء کی مجلسوں میں آپ کو تو کبھی فکر نہیں ہوئی اس کی کہ بچے کو لے جا کے علماء کی مجلسوں میں بٹھائیں حکیم لقمان کتنے پرانے آدمی کہا جاتا ہے کہ سیدنا داود علیہ السلام کی امت کے ایک صالح اور نیک بزرگ تھے کتنے پرانے آدمی ہیں لیکن ان کے نصیحتوں میں جو اتنی حکیمانہ تھی قرآن نے خود ان کے نام سے ایک صورت اتار کر ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا ہے اتنے مقبول بندے تھے اللہ تعالیٰ کے سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے اس میں ان کی نصیحتیں موجود ہیں ایک نصیحت ان کی یہ بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن آثار و روایات سے پہنچی ہے انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلسوں کی پابندی کا علماء کی مساحبت ان کی صحبت کی ملازمت یعنی مسلسل بیٹھنے اور ساتھ رہنے کا احتمام ہے اس واسطے کے علماء کی مجلسوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے درخت کو پانی دینے کی حیثیت ہے درخت کو جیسے پانی ملتا رہتا ہے تو سرسبز و شاداب رہتا ہے ہوا دیتا ہے پھول دیتا ہے پھل دیتا ہے سایا دیتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے اسی طریقے سے پانی نہ ملے تو خوشک ہو جاتا ہے نہ ہوا دے سکتا ہے نہ سایا دے سکتا ہے نہ پھل دے سکتا ہے نہ پھول لو نہ خوشبو کچھ نہیں دے سکتا چولے میں جلانے کے قاویل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ مومن جو علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب درخت کی طرح ہوتا ہے اور جو ان کی صحبتوں سے محروم ہوتا ہے سوکھے ہوئے درخت کی درخت کیوں فرمایا تھا اسی لیے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا پتا جائے اس کی اہمیت کا پتا جائے امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروعی میں پوری کتاب العلم اور اس کے تحت احکام علم حاصل کرنے اور علماء کیوں بے آئیت پہلے باب ہی میں یہ آیت لکھی يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَعَ علم بہت اہم چیز ہے علم روشنی ہے علم کھیت کے لیے پانی کی طرح ہے اگر تم اس کو اہمیت نہیں دوگے تو تم جہل پر زندگی گزاروگے عمل بھی کروگے لیکن اس عمل کا مقبول ہونا تمہارے علم کے اوپر موقف ہے ایک عمل ہے جو علم کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہے ایک عمل ہے جو علم کے مطابق ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے عمل صرف کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھائی زندگی پر عمل کرتا رہا اس کی تحقیق ہی نہیں کیا کہ یہ عمل علم کے مطابق ہے کہ نہیں تو زندگی پر کرتا رہا ہوگا لیکن وہ اپنے عمال سے جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمال سے بخشش کا فیصلہ نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عمل علم کے مطابق ہے اب دو صورتیں ہیں ہر بندہ عالم بن جائے یہ ممکن نہیں تھا اللہ کو خود پتا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اس لئے اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عالم بننے کا پابند نہیں کیا لیکن اپنے ہر بندے کو علماء کے پاس جانے کا پابند اور یہ طریقہ آسان تھا بندوں کے لئے ممکن تھا اللہ نے اس کو آسان کر دی اب یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ سازشی طور پر عوام الناس کو علماء سے کٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ نادانی میں بھولے پن میں عوام الناس کو علماء سے کٹ رہے ہیں ان کی نیت خراب نہیں ہے لیکن کر رہے وہ بھی یہی کام اور ان لوگوں کی تو نیت خراب ہے باقاعدہ کیونکہ انہوں نے دیکھا گزشتہ چودہ سو سال میں مسلمانوں میں دین کیسے زندہ رہا اس پر ریسرچ کیا دیکھا تحقیق کی انہیں پتا چلا کہ عوام اپنی اپنی مصروفیتوں میں رہنے کے باوجود علماء سے جڑے ہوئے تھے اس لیے ان کا عقیدہ محفوظ تھا ان کی عبادت محفوظ تھی ان کے عامال شریعت کے مطابق تھے ان کے کاروبار اور تجارت اور بزنت شریعت کے احکام کی نمائندگی کرتے تھے وہ جہاں بھی تھے اسلام پر تھے وہ دین پر تھے اس لیے مضبوط رہا اسلام اور مضبوط رہے مسلمان تو یورپ نے اس ریسرچ کے بعد اپنا کام شروع کیا وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو گزشتہ جمعے میں بھی میں بتا چکا ہوں ایک طبقہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر یورپ کا تربیت کیا ہوا نام نہاد علماء کا کام کر رہا ہے اس کو امت کے علماء نے نہیں تیار کیا ہے اس کو یورپ کی یونیورسٹیز میں تیار کیا گیا ہے اسلام کا نام رکھ کر تیار کیا گیا ہے اسلام کے شعبے چلا رہے ہیں وہ اپنے یونیورسٹیوں کے تاکہ لوگ ذہین لوگ اسلام کے نام پر آئیں اور وہ اسلام پڑھانے کے لیے پروفیسرز لیکچررز یہودی ہیں جو ان کو اسلام بگاڑ کر ایک لبرل اسلام کا ذہن دے رہے ہیں اور بجائے مدنی اسلام کے مغربی اسلام کا دعی بنا کر نیٹ پر لارہے ہیں فیم کر رہے ہیں مشہور کر رہے ہیں ان کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں حقیقی علماء کا پیغام ان کی زبان سے نکل کے مسجد کے دروازے کے باہر تک نہیں جا رہا ہے اور یہ مغربی علماء کا پیغام پورے گرل کے اوپہ چھایا ہوا ہے یہ ان کا اپنا منصوبہ ہے اس منصوبے کو ایجوکیٹر تفقے نے نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کی ہی بڑی تعداد عقیدے کی خرابیوں میں مختلف بڑی تعداد جان بوجھ کے نہیں وہ اسلام ہی چاہتے تھے اسلام ہی کے لیے وہاں گئے تھے پر وہاں ان کو اسلام نہیں ملنا تھا نہیں ملا اسلام کے نام پر دھوکہ ملا اسلام کے نام پر اللہ کے منشاہ کے خلاف عقیدے ملے اسلام کے نام پر قرآن حدیث کے حوالے سے گمراہیاں ملی ہدایت نہیں فاسق ہی قرآن سے بھٹکنے کے رستے نکالتا ہے مخلص نہیں نکالتا تیار کیے گئے ہیں میرے دوستو باقاعدہ تیار کیے گئے ہیں عربوں میں سے نکال کر تیار کیا گیا ہے عجمیوں کے لیے عجمیوں میں سے نکال کر تیار کیا گیا ہے آج کئی علماء بہترین سکولرز قرآن حدیث کے ماہر تاریخ اسلام کے ماہر عرب کنٹریز کے اندر ایک دین ابراہیمی کے نام سے نیا دین لانٹ کیے ہیں جیسے دین اکبری دین الہی کے نام سے اکبر بادشان ہندوستان ہماعست سب دینی اکھی ہیں سب رستے ایک ہی منزل پر پہنچتے ہیں چاہے آپ مندر کے راستے سے جائیے چاہے آپ چرچ کے راستے سے جائیے چاہے آپ مسجد کے راستے سے جائیے چاہے آپ سو ماہ کے راستے سے جائیے ہر عبادتگاہ اللہ ہی تک پہنچاتی ہے ہر دین خدا ہی کا دعی ہے لہذا اس پر کام شروع ہو چکا ہے بہرین میں دبئی میں باقاعدہ طور پر اس کی دعوت دی جا رہی ہے اور جو مدنی اسلام کے الہی اسلام کے دعی ہیں ان دعیوں کو دبایا جا رہا ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے ان کی آواز بند کی جا رہی ہے انہیں ممبروں پر سے اتارا جا رہا ہے ان کو محراب کی وراست سے محروم کیا جا رہا ہے یا تو گھروں میں سکون سے بیٹھیں کھا پی کے مر جائیں یا پھر سہراؤں کے اندر تڑپ تڑپ کے پیاس میں جان کھو بیٹھیں لیکن انہیں پیچھے ڈھکے لو اور یہ جو مغربی اسلام کے دعی ہیں ان کو آگے لاؤں آج پورے عرب پر یہ ارتداد کی تلوار منڈلا رہی ہے پورے عرب پر منڈلا رہی ہے مکہ مدینہ کے مسلمان بھی محفوظ نہیں سارے عالم پر اور ہندوستان تو بھائی کونسا اسلامی ملک ہے یہاں تو ہم نے اور ہمارے علماء نے اپنی فکروں سے اسلام کی حفاظت اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین محفوظ رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالیں عصوہ محمدی جو ایک ہی عصوہ ہے ہمارے لئے ایک ہی اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ میرا ہی راستہ مستقیم ہے مستقیم سیدھا راستہ صرف میرا ہی راستہ ہے دوسرا کوئی ہوئی نہیں سکتا اس لیے اپنے راستے کو ایک واحد سے سراطی سراط واحد ہے اور وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل تو سُّبُل سبیل کی جمعہ ہے وہ بہت پر دلالت کرتے ہیں گمرائیاں بے حساب ہیں رنگ بی رنگیں ہیں ہر علاقے میں الگ الگ ہیں لیکن ہدایت ایک ہی ہے وہ ہے سراطی میرا راستہ وہی ایک ہدایت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ کی زندگی میں عُسْوَةٌ حَسَنَا اور کہیں بھی نہیں آپ کے لئے آپ کے لئے ایک ہی موڈل ایک ہی نمونہ دیا گیا ہے اسی ایک جیسا بننا ہے کوئی ہو عرب کا مسلمان ہو عجم کا مسلمان ہو چینہ کا ہو جاپان کا ہو جرمن کا ہو امریکہ کا ہو انگلینڈ کا ہو کہیں کہو دنیا کا ہر ایک کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس وے محمدی کے سانچے میں ڈھل کے کامیاب وہ عقیدہ جو نبی لے کر آئے وہ عبادت جو نبی لے کر آئے وہ معاملات و کاروبار و بزنس جو نبی سکھا کے گئے وہ روزی کے ذرائع جس کی اجازت نبی نے دی ہے اور وہ شادی بیعہ جس کا طریقہ نبی نے بتایا ہے اور وہ بال بچے جس کو نبی نے تربیت کرنا سکھایا ہے کہیں بھی اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا نہ آپ بیوی سے مل سکتے ہیں سنت کے خلاف نہ آپ بیت الخلا میں جا سکتے ہیں سنت کے خلاف کہاں نہیں آئے گا دین جو آپ کا دامن پکڑ کے کہے گا کہ مجھ سے سیکھو یہ کام مجھ سے سیکھو ہر جگہ دین ہوگا اور دین سیکھنا پڑے گا وہ دین کے مطابق زندگی گزاننی پڑے گی ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ عوام کے پاس نہیں ہے علماء کے پاس ہے عوام میں سے کوئی آدمی کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو اس کے پاس تقوی تو ہے علم نہیں اور عالم چاہے وہ تقوی کے میعار پر صحیح بھی نہ اتر رہا ہو اس کے پاس تقوی نہیں یہ بھر کے علم ہے علم جہاں ہے وہی سے لینا پڑے گا تقوی جہاں ہے وہاں سے لینا پڑے گا صالحین کی صحبت سے تقوی اور پرہیزگاری ملے گا علماء کی صحبت سے اللہ کا علم ملے گا تیل والے کے پاس تیل ملے گا دودھ والے کے پاس دودھ ملے گا جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں سے لینا پڑے گا اب بعض لوگ اس خبت میں مبتلا ہیں کہ ہم ایسے دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کے بعد کہیں جانے کی ضرورتی نہیں اس دھوکے نے ان کو دین کے چھوٹے سے حصے بقنات کرنے پر مجبور کر دیا اور باقی دین سے آنکھیں بند کر فکر ہی نہیں ہے پورا دین سیکھنے کی پورا دین سیکھو بھئی پورا دین تمہارے پاس نہیں ہے علماء کے پاس ہے پورا دین امیر صاحب کے پاس نہیں ہے عالم وقت کے پاس ہے جس کے پاس علم ہے وہاں سے جا کے علم لوگ اگر نہیں لوگے تو زندگی پوری اسی طرح گزر جائے گی کہ جس کو دین سمجھتے رہے اسی خبت میں مبتلا رہو گے اور اللہ جب بقیہ دین کو پوچھے گا تو آنکھیں بھڑھ کے دیکھنا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں سیکھتے اس کو لوگ تماشا سمجھ رہے ہیں اس کو لوگوں نے تعصب بنا لیا ہے اس کو لوگوں نے ہمیت جماعت بنایا ہے جھوٹی ہمیت جاہلی ہمیت یہ عربوں کو برباد کر چکی اور ہر قوم کو برباد کر چکی آپ کو بھی برباد ہے بڑی مشکل سے نوجوانوں کو جوڑ جوڑ کے عقیدہ علم نبی کی سنت نبی کی زندگی نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو بعض اپنے کو دیندار کہلانے والے یہ کہہ رہے ہیں اس بستی کے اندر بھی اکبر باق کے محلے میں یہ کہہ کر نوجوانوں کو روک رہے ہیں کہ وہ زیادہ ضروری کام نہیں ضروری کام وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں جاؤ گے تو فتنے ہوں گے ایسے جاہل کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے جو علم دین سیکھنے سے فتنوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس کو پہلے اپنے ایمان کی دعوت تو بات کی بات ہے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرو اس کفر سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہاں سے لے کے آگے ہیں یہ جہالت علم علمہ ہی سے ملتا ہے علمہ سے سیکھو عمل کرنے کے لئے جمعاتوں میں جاؤ عمل کرنا سیکھنے کے لئے لیکن علم حاصل کرو علمہ سے غلط بیانی مت کرو جھوٹ مت پھیلاؤ اس وقت امت تباہی و بربادی میں مبتلا ہے اس امت کو صحیح بات بتاؤ اس امت کو قرآن کی بات بتاؤ حمیت جاہلیہ عصبیت جاہلیہ کو توڑو ختم کرو علم روشنی ہے علمہ اس کے دینے والے اور بانٹنے والے ہیں وہاں نہیں جاؤگے تو کہاں سے لے ہوگے صحابہ صحابہ ہو کر عالم صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے جاتے سارے صحابہ بھی تو نبی کے صحبت یافتہ تھے پھر کیوں علمہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے پھر کیوں ان سے دین سیکھتے تھے جا کر آج کانٹا جا رہا ہے آج یورپ کانٹ رہا ہے علمہ سے مسلمانوں کو آج امریکہ کانٹ رہا ہے علمہ سے آج دنیا کی تمام تحزیدیں کانٹ رہی ہیں علمہ سے اہل پران علمہ سے کانٹ رہے ہیں خادیانی کانٹ رہے ہیں شکیل بن حنیف کے مارنے والے علمہ سے کانٹ رہے ہیں ہر ایک یہ بول رہا ہے کہ علمہ سے مت ملو ہر ایک یہ بول رہا ہے کہ علمہ سے مت ملو اور یہ تبلیغی جماعت بھی یہی کرے گی کہ علماء سے مت ملو آپ کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ علماء کے پاس جاؤ آپ کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ علماء کے ساتھ بیٹھو بھائی علم سیکھو دین سیکھو یہ بولنا چاہیے جانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہوگا اس سے یہ کہہ رہے ہیں کب تک صبر کرے بھائی نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی ابھی تک ہم سمال کے لے کے چل رہے ابھی تک ہم حمایت کر رہے ہیں ابھی تک ہم اس کی تائید کر رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں اگر آپ علماء سے کٹنے کا کام کرو گے تو پھر ہم زبان کھولیں گے زبان کھولنے پر مجھول ہیں یہ کام عقل سے کام لو سمجھ سے کام لو تعصب مت پھیلاؤ علماء سے امت کو مت کٹو بلکہ ہر بیان میں بولو کہ نوجوانوں علماء جو بھی آپ کی بستی میں ہے تھوڑا وقت گزارو بیٹھو سیکھ لو عقیدہ کیا ہے یہ سیکھ لو علم کیا ہے یہ سیکھ لو آپ عقیدے پہ بیان بھی نہیں کرتے آپ یہ بولتے ہیں کہ جب یہ سب کیوں نہیں ہمارا محدود کام ہے ہم صرف چھے نمبر کے پابند ہیں تو پھر پابند رہو اور لوگوں کو باقی چھے کے علاوہ سات آٹھ نو دس سیکھنے دو نا اس کے پاس جانے دو علماء کے پاس یا پھر صاف کہہ دو کہ یہ چھے نمبر ہی دین ہے اس کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں ہے یہ بول دو اگر اس کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس وقت دیکھ لو کہ آپ کا وجود کیسا رہے گا ملک کے آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ ہم محدود دعوت دے رہے ہیں باقی دعوت علماء کا دعوت ہے تو جانے کیوں نہیں دیتے لوگوں کو سیکھنے کیوں نہیں دیتے علماء سے قریب کرو مدارس سے قریب کرو علماء سے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری اس تحریک کے ذریعے خانقہوں کو مریدین ملیں گے اور مدارس کو طلبہ ملے گی اور ملے بھی جس زمانے میں جہالت نہیں تھی علماء کی مانتے تھے اس زمانے میں ملے بھی سب جماعتوں میں لگنے والے رائیپور کی خانقہ میں اور اور اللہ والوں کی خانقہوں میں بھی جا جا کر اپنی تربیت بھی کرتے تھے علماء سے جڑ کر دین سیکھتے تھے اب پھر کام بھی کرتے تھے دعوت کا لوگوں کو اللہ کی طرف مزیدوں کی طرف بھولانے اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ روکا جا رہا ہے یہ کوئی خاص کام نہیں یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے پہلے فرض کام کرو بعد میں دوسرا کام کرو تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن کیا کیا توجیحات کر کے رکھی ہیں کیا اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہو صلف صالحین بھی یہی سمجھتے رہے صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا حضرت عمر کے اس قول کو تابعین نے بھی یہی سمجھا تھا اگر محدثین و فقہہ بھی یہ سمجھ کے بیٹھتے تو آج دین باقی ہی نہ رہتا دنیا کے دین اسی زمانے میں ختم ہو چکا ہوتا ہے آپ کیا لاکر کے بانٹتے لوگوں کو جب ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے میں آج کلیرلی صاحب بات بتا رہا کہ ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے تو مت مانو اگر اپنی آقیبت درست کرنا چاہتے ہو اگر دین اسلام کا تحفظ کرنا چاہتے ہو سمجھ جاؤ کہ کوئی جاہل ہے علم کی کمی ہے اس وجہ سے ایسی بات بول رہا ہے اس کا اثر مت لو اور جہاں علم ہے وہاں جاؤ علماء کی صحبت میں بیٹھو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دو علماء سے دین سیکھو روز نہیں دیکھ سکتے ہفتہ میں ایک دن دو دس دن میں ایک دن دو دو گھنٹے دو ایک گھنٹہ دو جانو کہ یہ دین کیا ہے جانو کہ اس قرآن میں کیا ہے پچاس بچاس برس سے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم نہیں معلوم معنی نہیں معلوم کیا قرآن اللہ تعالی نے صحیفوں میں لپیٹ کے رکھ دینے کے لئے نازل کیا ہے کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید کو جزدانوں میں بند کر کے باکسس میں دفن کرنے کے لئے نازل کیا ہے یا قرآن کو علماء سے سمجھنے کے لئے اللہ نے نازل فرمایا ہے کیوں نہیں مسلمان اس ضرورت کو سمجھتے کہ مجھے زندگی میں ایک دفعے کم از کم اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا لیٹر ہے میرے نام آیا ہے یہ اللہ کا خط ہے جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایک دفعے تو پڑھو بے حصی کی انتہار ہوگی قرآن کا ذوق نہیں درس پرآن کا شوق نہیں درس حدیث کا شوق نہیں فقی مسائل سیکھنے کا شوق نہیں علماء کی صحبت کا شوق نہیں یہ امت برباد نہیں ہوگی تو کیا ہو جائیں اس لئے دشمن نے بھی ہمیں برباد کیا ہے اور دوست بھی برباد کر رہے ہیں وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں اور وہ دین سے دور کرنے کے نام پہ کر رہے ہیں مت کرو ایسا خود بھی جاؤ علماء کے پاس بیٹھو تو اخل آئے گی علم معلوم ہوگا اور یہ غلط باتیں پھیلانا بند کرو گی بیٹھو علماء کی صحبت میں تب کہیں جا کے آئے گا اگر یہ نماز علم کے مطابق نہیں ہوئی تو مو پہ مار دی جائے گی سی حدیث کے مطابق ٹاٹ میں لپیٹ کے مو پہ مار دی جائے گا اگر یہ نماز علم کے مطابق نہیں ہوگا اگر یہ روزہ علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا اگر یہ خیر خیرات علم کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ رد فرما دیں گے اگر یہ حد علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ موہ پہ پھینک دیں گے اللہ جنہیں جو علم بھیجا ہے اس علم کو سیکھو اللہ نے جو علم بھیجا ہے اس کو سیکھو علم بہت وسیع ہے ہر جگہ ضرورت ہے بالخصوص اس دور میں عقیدوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور عقیدے ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا عقائد بہت نازک چیز ہے اسے برسہ برس تک اپنے استازوں کے سامنے بیٹھ کر جس نے عقیدے کو سمجھا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ عقیدے کو بیان کریں سب کوئی نہیں بیان کر سکتے آپ کر بھی نہیں سکتے اور جو کر سکتے ہیں ان کے پاس جانے بھی نہیں دینا چاہتے تو کیا چاہتے ہیں بھائی آخر اس امت کو جہالت ہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس امت کو عقیدوں کی خرابی ہی میں مطلع کر دینا چاہتے ہیں کیا منشاہ ہے آپ کا سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے ایسے کام ایسی باتیں جو جاہلوں کی باتیں ہیں ہم دین کے نام پر بولیں گے تو کتنا امت کا نقصان ہے اس کی طرف توجہ دیجئے اور فکر کیجئے ایسے لوگوں کا اگر ایسے لوگ نہیں سمجھتے تو ایسے لوگوں کی بات ماننا ہی گناہ ہے جائز نہیں ہے جاہل اگر آپ کو مسئلہ بتا رہا ہو تو آپ اس کو مان لے یہ جائز بھی نہیں ہے ان سے کہیے کہ یہ سب آپ کا حق نہیں ہے آپ کا جتنا کام ہے وہ اتنا ہم کو سکھاؤ اس کے آگے آپ ہمیں مت سکھاؤ اس کے آگے ہم عالم سے سکھیں آپ کا جتنا کام ہوتا نہ کرو آگے بڑھ کے مت بولو اپنے حد سے آگے مت نکلو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ اللہ نے جو حدیں مقرر کر دیں عامی اتنی تبلیغ کرے گا عالم اتنی تبلیغ کرے گا اللہ نے حد مقرر ہے اپنی حد میں رہو اپنے سے آگے کی بات مت بولو اگر اپنے سے آگے کی باتیں بولو گے اور اس طرح امت کو گمراہ کرو گے کل قیامت میں دین کا کام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا امت کو گمراہ کرنے کا حساب لیا جائے گا یہ اللہ کا دین ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں نہ میرے ذات کا ہے نہ آپ کی ذات کا ہے میں بھی اگر غلط بول رہا ہوں تو اللہ پوچھے گا اور اگر میں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں تو اس کا عجر دے گا غلط راستہ امت کو مت دکھاؤ ہر ہر دین کا کام کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ عالم نہیں ہیں تو دین کی طرف آنے والوں کو بار بار کہیں کہ بھائی علماء کے پاس جاؤ بھائی علماء کے پاس بیٹھو علماء کے پاس بیٹھو جس زمانے میں اصولوں کے مطابق کام ہوتا تھا دعوت و تبلیغ کا ہمیں یاد ہے ہم شریف ہوئے ہیں کہ جب جماعتیں واپس آتی تھی وقت لگا کر کے تو اپنے مرکز پر پہنچتی تھی مرکز پر ان کو واپسی کی ہدایات دی جاتی تھی جیسے جانے سے پہلے کام کرنے کے اصول بتائی جاتی تھی واپس آنے کے بعد اب گھر پہ کیسے رہنا ہے اس کی ہدایات دی جاتی تھی ان ہدایتوں میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ دیکھو بھئی ہم نے آپ کو بے فکریوی سے نکال کر فکر دلائی ہے دین کا ذوق شوق پیدا کیا ہے اتنے دن گھر سے دور رکھ کر مسجد کے ماحول میں رکھ کر یہ پورا دین نہیں ہے اب آپ آگے ہو تو اپنے بستی میں جو عالم ہو اس عالم کے پاس جا کر اللہ کا دین سیکھتے رہو دین معلوم کرتے رہو اب کیسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین پورا یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اب ایسے پیغام دیا جا رہا ہے پہلے ایسا کہتے تھے اسی جماعت کے اکابر اور بڑے حضرات اب ایسا حال ہو رہا ہے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اور بڑی فکر انگیز حقیقت ہے اگر یہ جہالت برداشت کی جاتی رہے گی تو پھر اس امت کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا یہ کام بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے پورا دین سیکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے عمل کرے نہ کرے لیکن دین سیکھنا چاہیے ضرورت بار ایک ایک چیز سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ جو شخص جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ شرمندہ رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے اس لیے جان کر عمل نہ کرنے والے کے لیے شرمندگی پھر بھی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے اور دھڑا لے سے گناہ کے کام کر رہا ہے وہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے تو وہ کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے اس لیے پرانے مجید میں فرمایا گیا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم عالم نہیں ہو تو علماء سے پوچھا کرو علماء سے پوچھا کرو یہ چیز کافی عرصے سے پیدا ہو چکی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے اندر شدت پیدا ہوتی جا رہی دھیرے دھیرے یہ بڑھتے بڑھتے اب اس نتیجے پر آگئی ہے کھلے آم بول رہے ہیں علم کی صحبت میں بیٹھنا فتنوں کا سبب ہے کہ کون سی حدیث میں ہے بھائی کون سے قرآن میں ہے جو تمہاری زبان سے نکل جائے وہ دین ہے کیا جو آپ بول دیں اسے آسمانی وہی سمجھا جائے ہر بولنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے دلیل پیش کرو کہ یہ فرض کام ہے اور وہ نفل کام ہے دلیل پیش کرو بقدرِ ضرورت علم آج کسی کے پاس بھی نہیں بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے بقدرِ ضرورت علم حاصل کیا ہوا ہے اور ضرورت کتی ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو کہ کتنے کو بقدرِ ضرورت کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے پھر کیسے کہتے ہو کہ علم حاصل کرو ہاں بھائی مفتی بننا قاضی بننا یہ فرضِ کفایہ ہے یہ فرضِ عین لیکن عقیدِ درست کرنا ضروری معلومات حاصل کرنا اپنی نماز کو سنت کے مطابق ہونے کا یقین حاصل کرنا کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے یہ جو دو رکعت میں پڑھنا ہوں یہی میری نبی کے سکھائی ہوئی نماز ہے اس کا یقین حاصل کرنا اور حلال و حرام کی تمیز ہونا پاکی ناپاکی کی تمیز ہونا طیبات اور خبیثات کی کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز ہونا رشتے داریوں کے حدود کی تمیز ہونا کہاں پردہ ہے کہاں پردہ نہیں ہے کون محرم شرعی ہے کون نامحرم ہے کس سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں اور کس سے کتنا دور رہنا شرعان ضروری ہے یا اللہ کا دین نہیں ہے یا نبی نے نہیں سکھایا یا صحابہ نے نہیں سکھا اور صحابہ اس پر پڑھتے چلتے تھے دوسروں تک پہنچاتے نہیں تھے یہ سب کیوں نہیں سیکھنے دیتے ہیں مسلمانوں کو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں بس ختم میں ہی سکھا سکتا ہوں قرآن بھی سکھا سکتا ہوں حدیث بھی سکھا سکتا ہوں فقہ بھی سکھا سکتا ہوں سم میں سکھا سکتا ہوں وہ عالم جو ہے وہ چنے بیشتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا سمجھ رکھا ہے مسلمان اس پر تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جن کے قطب فضائل کی آپ روزانہ تعلیم کرتے ہو انہوں نے بھی نقیر فرمائی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو امت کو تباہی کے گڑے میں دار کرو گے انہوں نے بھی نقیر فرمائی ہے اس کے اوپر لیکن پڑو پوری فضائل تبلیغ پڑیے خیانت مت کریے خیانت ہو رہی ہے ترکے رکھ کے نشان رکھ کے اپنے مطلب کی حدیثیں پڑی جا رہی ہیں پوری کتاب کیوں نہیں سناتے امت کو پوری کتاب سناو فضائل تبلیغ شیخ نے ایسی تمام غلطیوں کو اس میں جمع کر دیا ہے جس سے کام کرنے والے بے راہ رہو نہ ہو جائے فصل اول قرآنی آیتوں کے بیان میں فصل دوم حدیث شریفہ پھر فصل سوم فصل چہارم فصل پنجم کبھی پڑھی ہے کیوں نہیں پڑھتے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ شیخ نے سیدھا رستہ دکھایا ہے صراط مستقیم بتایا ہے شیخ نے غلو سے بچایا ہے نہیں پڑھنا ہے ہر جگہ نشان رکھ کے اپنے مطلب کی کچھ حدیثیں پڑھنا ہے جیسے بہت سے لوگیں پوری بخاری شریف میں صرف اختلافی حدیثیں یاد کر کے رکھے ہوئے جہاں دیکھو اس حدیث کے علاوہ کچھ نہیں جانتے نہ عدب کی حدیثیں جانتے نہ تہذیب کی حدیثیں جانتے نہ اخلاق کی حدیثیں جانتے نہ معاملات کی حدیثیں جانتے نہ معاشرت کی حدیثیں پوری کتاب میں سے صرف اپنے امتیاز کی چند حدیثیں یاد کر کے لئے ایسے ہی ہمارا یہ تبتہ کر رہا ہے پوری فضائل کی کتب میں سے مطلب کی حدیثیں پڑھنا ہے پوری نہیں سنانا ہے پوری پڑھنا بھی نہیں ہے سنانا بھی نہیں ہے کیونکہ بعض چیزیں خود انہیں پسند نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑھنا ہے اس کے اندر سے یہ خیانت نہیں کرو کم سے کم پوری کتابیں پڑھے ہوتے تو بھی ہمارے علم میں اعتدال پیدا ہوتا ہماری فکر میں اعتدال پیدا ہوتا لیکن نفسانیت کو دین مت سمجھو للہیت پیدا کرو اور جس میں للہیت پیدا ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں بولے گا جس سے امت کو نقصان پہنچتا ہے جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے اللہ رسول نے قرآن میں اور حدیث میں بار بار کہا ہے کہ علم علماء سے حاصل کرو علم علماء سے حاصل کرو علم علماء سے حاصل کرو کیوں نہیں آپ روک رہے ہیں بھائی کیا دعال میں کالا ہے روکنے کی وجہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے آج میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے منکر کی طرف توجہ دلائی ہے مرآ منکم مرکرن فلیغیر ہو بیدی فعلم یستطع فبی لسانی فعلم یستطع فبی قلبی قلب سے اب تک سمجھتے رہے لیکن اب یہ کافی نہیں ہے کیونکہ خاموش بیٹھنے سے علماء کے جاہلوں نے اپنی زبان دراز کر دی ہے اس لئے علماء کو زبان کھولنا چاہیے نہیں کھولیں گے تو لگام لگائی جائے گی قیامت کے دن علماء کے موں کے اندر جہنم کی آگی اس لئے میں نے آپ کے سامنے ساپ بات کہی ہے اچھا برا ماننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ہمارے ایمان والے بھائی ہیں جو غلط کرے گا غلطی بولی جائے گی اور بولنا فرض ہے ذمہ داری ہے ہماری ہم بولیں گے کوئی ہوگا سب اپنے ایمانی بھائی ہیں دینی بھائی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی اختلاف کر رہے ہیں اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی عداوت دشمنی کسی کیا گئی ہے نعوذ باللہ منزالی اللہ سے ہزار بار پناہ مانتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں سے ہمارے دل میں کوئی عدا بتا جائے اللہ سے پناہ مانتے ہیں کہ مسلمان سے عام گناہگار مسلمان سے بھی ہمارے دل میں کوئی کینہ آ جائے ہم اللہ سے پناہ مانتے ہیں یہ بات کینے کی نہیں یہ بات اختلاف کی نہیں یہ بات غلطی کو درست کرنے غلط ہو رہا ہے جو ایسا بول رہے ہیں جگہ جگہ بول رہے ہیں بھائی میں پورے پورے جنوبی ہندوستان میں پھرتا ہوں میرے سے پوچھو ایک ایک گاؤں میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں شہروں میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں گاؤں میں بولی جا رہی ہیں کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا ارے بھائی مدرسوں سے تو مولانا الیاس پیدا ہوئے مدرسے ہی سے تو مولانا یوسف پیدا ہوئے رحمہم اللہ مدرسوں ہی نے تو مولانا انعام الحسن کو پیدا کر کے دیا مدرسہ مزاہ علم میں نہیں تو کہاں سے پڑھ کے آئے تھے وہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو تمہارے عائمہ ہی کہاں سے آئے ہیں تمہارے عمرہ ہی کہاں سے آئے ہیں یہ تو سب مدرسوں کی پیداوار ہے یہ مدرسے نہ ہوتے تو ماننا چاہیے کہ اس ملک میں ہندو عظم غالب آ جاتا مسلمانوں کے اوپر اور اللہ کا دین چھپ جاتا ختم ہو جاتا الٹی گنگا بہر ہے الٹی باتیں بول رہے ہیں وہ ہاں اتنا بولو کہ الحمدللہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے چپے چپے میں مسجدیں آباد ہوئیں لوگ نمازوں کی طرف آنے لگے انہوں نے چہروں پر ڈاڑیاں سجائیں سروں پر ٹوپیاں رکھی الحمدللہ میں بھی مانتا ہوں اور ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کام کی برکت ہے لیکن سچائی وہ سچائی ہے اور یہ جو تم غلط کر رہے ہونا یہ بھی سچائی ہے یہ بھی بتانا پڑتا ہے اس کو بھی بتانا پڑتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن یہ جو غلط کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے یہ بھی بولنا ہماری ذمہ دائی ہے ہم بولیں جے اب تو دیکھو لوگ دب رہے ہیں ڈر رہے ہیں حق کے لئے زبان کھولنے میں پتہ نہیں کیا اپنے مفادات ہیں لوگ پیچھے بول رہے ہیں سامنے نہیں بول رہے ہیں جس عالم سے ملتا ہوں وہ رنجیدہ ہے اور پریشان ہے لیکن اسے حمد نہیں ہے کہ وہ کھل کے بولے میں کوئی حمد کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے بولتے بولتے سیاہ داڑی سفید ہو گئی ہے اس لئے میں یہاں بول پا رہا ہوں اور پھر بھی مجھے خطرہ ہے کہ اس کا غلط مفہوم لیا جائے گا اسے غلط معنی میں لیا جائے گا غلط طریقے سے پھیلایا جائے گا مگر کوئی ایسا کرے تو وہ دمدار ہے میں جو بول رہا ہوں اللہ کے لئے بول رہا ہوں ساپ بات بول رہا ہوں در نہیں ہے کسی کا در کیا ہے جو حق ہے وہ بولنا ہے ایسا مت کرو بستی میں علماء سے لوگوں کو جنڈے دو اور اگر علماء کم ہیں تو اور علماء کا انتظام کرو کئی ہفتے پہلے بول چکا ہوں مسجد میں تنخواہ دے کر علماء کو بٹھائیں مساجد کی کمیٹیاں بہت پیسہ ہے اکبری مسجد میں بھی بہت پیسہ ہے اور اگر نہیں ہے تو وصول ہو جائے گا انشاءاللہ لوگ دیں گے پیسہ میں دلا سکتا ہوں ان مسلیوں سے ہزاروں روپیہ اگر عالم کو آپ بٹھانے کا وعدہ کریں کہ ایک عالم کو چند خد ایک مسجد میں بٹھائیں گے جس کو جب ٹائم ہے آ کر کے مسجد کے اندر علم حاصل کریں اللہ کے نبی کی حدیثیں سیکھیں مسائل سیکھیں عقیدیں سیکھیں جو جب آنا چاہتا ہے آؤ ہم نے ان کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری لے کے ان کو یہاں بٹھا دیا ہے آپ گھر کی فکر مت کریں آپ یہاں بیٹے علم سکھائیں اگر اس مسجد کی کمیٹی بھی یہ فیصلہ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اس پیسے کی کمی یہ مسلی نہیں دیتے تو میں بھی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی تنخواہ کے لیے پیسہ لاؤں کہیں سے بھی لاؤں گھر پہ جا کے مانگ کے لاؤں مجھے یاد ہے کہ میں مدرسے کو قائم کرنے کے لیے گھروں پہ جا کے کہ میں خود مٹھی فن وصول کر کے لائیا ہوں روپیہ دو روپے لے کے آیا ہوں میں خود پکا کے اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلایا ہوں مجھے یاد ہے آج بھی جا سکتا ہوں یہ ذلت نہیں ہے یہ عزت ہے بس کام کرنے والے ساتھیوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ صاحب چندہ وصول کرنا چندہ مانگنا شریعت کے خلاف ہیں تو کہاں سے لائے ہو بھائی یہ فتوہ اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہے تھے کہ جہاد کے لئے پیسہ دو اب بار بار توجہ نہیں دلا رہے تھے اور لا کے پیسہ دینے والوں کو دعائیں نہیں دے رہے تھے اپنے دل سے حدیثیں آپ کو نہیں معلوم ہیں تو کیا علماء کو بھی نہیں معلوم ہیں دین آپ نہیں جانتے تو کیا علماء بھی نہیں جانتے ہی کیسے مسائل بتا رہے ہو مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو آپ مسائل کیسے بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں دھڑلے سے لوگوں کو کیوں اس واسطے کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا لگا کے کام کرتے ہیں اور علماء دوسروں سے لے کے کام کرتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ جب بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں تو کہ زمین میں سے خود کے پیسے نکالتے ہیں آپ آپ کے ساتھیوں کے سامنے نہیں رکھتے میٹنگ میں اور جب ساتھی نام نہیں لکھاتے میں ایک صاحب نے تو کہا کہ سات کروڑ کا طلاب بنانا تھا مہاراستر میں تو ایک ہی بندے نے کہہ دیا کہ میں اب مشورہ مت کرو بس یہ میرے ذمہ کر دو اس نے سات کروڑ کا طلاب پانی کا بنا کے دے دیا تین دن کے واسطے تو یہ نہیں کہتے ہیں آپ یہ چندہ وصول کرنا نہیں ہے بھائی نام بدل لو تو کیا ہوتا ہے مشورہ اس کا نام رکھ لو تو وہ بھی چندہ وصول کرنا نہیں ہے رسید بک لے کے جا کے مانگو تو وہ بھی چندہ وصول کرنا ہے کیوں لوگوں کو بے عقوب بنا رہے ہو کیوں دلوں میں سے حسد کی آگ نکال رہے ہیں کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں یہ کام سب اسی پہ چلتا ہے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو توجہ دلائی لاؤ بھائی دو جمعہ کا خطبہ روک کر کے ایک غریب بندے کو کھڑا کر کے سنتیں پڑھوائیں حضور علیہ السلام نے تاکہ اس کے کپڑوں کی بوسیدہ حالت کو مسلمان دیکھیں اور اس کے لئے مدد کریں بیچ مجمع میں جیسے بعد حضرات غلط فہمی سے آکے کافی دیر سے آتے ہیں اور بیچ میں آکے لوگوں کو ہٹا کے سنت کی نیت بنتے ہیں کہتے ہیں یہ سنت ہے سلے کے غطفانی کو حضور علیہ السلام نے ان کی خستہ حالی دکھانے کے لئے کھڑا کیا تھا بیچ مسجد میں کہ پڑھو دو رکعت نماز اور پھر خطبہ نہیں دے رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے خالی حضور علیہ السلام خطبے کے دوران اجازت نہیں تھی بیٹھے ہوئے تھے خطبہ نہیں دے رہے تھے لوگ دیکھ لیں کہ کتنا خستہ حال تمہارے سماج میں ہے اور تم اس کو بہچان نہیں سکے چنانچہ اس کے بعد اس کے لئے کپڑوں کا اور روزی کا انتظام کرو یہ چندہ مانگنا نہیں ہے لوگوں سے کیوں وہ دلوں میں کچھ بھرے ہوئے ہو بھائی دلوں کو خالی کرو علماء سے صاف سترے کرو مدارس سے صاف سترے کرو مشایق سے دلوں کو صاف سترے کرو دل میں کینہ ہو تو قیامت میں اللہ جنت میں داخل ہونے ہی نہیں دے دلوں کو صاف سترہ رکھو ایمان والوں کے واسطے سب کے لئے صاف سترہ رکھو اللہ کے واسطے غلط فہمیاں مت پیدا کیجئے اللہ کے واسطے امت ابھی بہت کٹ چکی ہے غیروں کی کوششوں سے علماء سے اب آپ اور مت کاٹنے کا کام کیجئے انہیں کے مددگار مت بنیئے جو اسلام کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں ان کے مددگار مت بنیئے اپنے ہر پروگرام میں ہر مشورے میں ہر بیان میں کہیے کہ دیکھو لوگو علماء سے جڑے رہو مسائل سیکھتے رہو دین معلوم کرتے رہو بولو کیا ڈر ہے آپ کو کیا خطرہ ہے کہ وہاں جائے گا تو کیا ہوگا کیا ڈر لگا ہوا ہے اس ڈر کو نکالو دل میں سے حق بات کو بولو حق بات کو سمجھاؤ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئے اپنا وقت لگاؤ دین سیکھو عملی زندگی مشق کر کے آؤ اچھا ہے گھروں کے پاس تربیت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلو سیکھ کے آؤ تربیت لے کے آؤ عمل کی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کیوں روک رہے بھائی آپ بھی مت روکیے ہم بھی نہیں روک رہے ہیں پھر دین زندہ ہوگا پھر دین صحیح معنوں میں سامنے آئے گا پھر علم صحیح کی تبلیغ ہوگی پھر غلط باتیں نہیں بیان کرنی پڑیں گی اور غلط باتیں نہیں لوگوں تک پہنچانی پڑیں گی غلط مسئلے نہیں بولنے پڑیں گے اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو میں ایک ایک آدمی کو پکڑ کے نہیں بتا سکتا اس لیے میں اوپن لی ہی بول سکتا ہوں اس لیے جو کام جگہ جگہ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے اسے اوپن لی بولنا ہے اس لیے میں علی الاعلان بول رہا ہوں علماء نے فرمایا جو غلطی اکیلے میں ہوتی ہے اس کو اکیلے میں سمجھانا چاہیے جو غلطی اوپن لی ہو رہی ہے اس پر نکیر اوپن کرنی چاہیے اس لیے میں اوپن کر رہا ہوں اسے جنہیں اللہ فہمے صحیح عطا فرمائے گا ان کو میری بات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور جن لوگوں کو نئی سمجھ میں آتی بات ان کو بس اللہ ہی سمجھائے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہدایت نصیب فرما دیجئے صحیح رستہ دکھا دیجئے صحیح علم عطا فرما دیجئے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فہمے صحیح نصیب فرمائے فہمے صلیم نصیب فرمائے اللہ پاک ہم کو قرآن حدیث کی صحیح روشنی نصیب فرمائے اور اس کے لئے اہل علم سے تعلق رکھنے ان کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق اتا فرمائے تاکہ ہمارے اپنے خیالات میں توازن پیدا ہو جائے اعتدال پیدا ہو جائے غلوب اور افرات و تفرید سے ہماری فکر بھی محفوظ ہو جائے ہمارا عمل بھی محفوظ ہو جائے اللہ تعالی اس کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين